ہاں تو دوستو روحی چھیٹی کے اس کوپ یونیورس کا ٹائم لائن اتنا کو ہلا ہوئے نا کہ بھائی سچ میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا ایکٹر کس فلم میں کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کہاں پر مر رہا ہے کہاں پر زندہ ہو کے آ رہا ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ سنگم اگین دیکھنے سے پہلے نا آپ کو لوجک کے بارے میں بلکل بھول جانا ہے کیونکہ وہ تو ایکزیسٹ ہی نہیں نہ کرتا اس فلم میں ابھی آپ دیکھو نا لیڈی سنگم کا ٹائٹل اس فلم میں جو دیپی کا پادگون کو دیا گیا ہے نا وہ آج سے دس سال پہلے سنگم ریٹرنز میں کرینہ کپور کے کیریکٹر اونی کو دیا گیا تھا جہاں پر یہ نیوز ریبورٹر کو پیٹ دیتی ہے نا اور اس فلم میں جو کلیوگ والا ڈائلوگ مارا ہے نا ارجن کپور نے جو کہ ٹریلر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی وہ سنبہ فلم میں رنویر سنگھ نے آلریڈی سیم ٹو سیم مار دیا ہے لیکن ایک بات ہے رویت شیٹی کے اس پوپ یونیورس اوہو میرا مطلب کوپ یونیورس کے شروعات اسی فلم سے ہوئی تھی where characters physical cameo and bgm occurred for first time مرحل دوستو میں بات کر رہا تھا ٹائم لائن کی تو بھائی صاحب دیکھو نا اپنے انوپام خیر دبنگ ون میں یہ ہے تو پولیٹیشن تھے یہاں پر یہ مارے گئے لیکن سنگم ریٹرن میں یہ پھر سے ریٹرن ہوئے اور پھر سے مارے گئے اسی طرح پرکاش راج سنگم ون میں یہ جیکانت شکرے تھے اور دبنگ ٹو میں یہ بچہ بھائیہ اس طرح سونو سی ود دبنگ ون میں شیڈی سنگھ جو کہ مارا گیا تھا اور سنبہ میں یہ دوبارہ سے دوروارانرے بن کے لوٹ آیا اب یہ تو چلتا رہا ہے رویت شیٹی کے اس یونیورس میں برحل دوستو سنگم اگین پر آن ایس بات کرنے کی کوشش کروں گا یہ مووی آپ کو دیکھنی چاہیے تھیٹر میں یا نہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ باتوں باتوں میں جو کشمیر کو لے گئے انڈیا ورسیز پاکستان والی کنٹرو ورسی ہلکی سی دکھانے کی کوشش کی یا نہ میں انہیں بولنا چاہوں گا بے یار کتنا کوئی دماغ چاٹو گے بھئی پہلے پبلک سے تو پوچھ لو کہ وہ گیا جاتے ہیں تم بات کرتے ہو کشمیری میں بولتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہو کشمیری یا انڈیا کے ساتھ پاکستان نہ ہی انڈیا کی پبلک کو ایک برسنٹ بھی گھنٹا فرق نہیں پڑتا کام کا ایسے کشمیر کو لے گے دونوں دیشوں کو لڑوا گئی چھوڑیں گے یہ لوگ میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا کا ہے اور انڈیا پاکستان کا ہے پاکستان دوستو چھوڑو یہ لوگ کبھی بھی نہیں صدریں گے کر دوستو بات کرتے ہیں تھوڑی سنگم اگین موبی پر یہ فلم دیکھتے وقت نا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف کیمیوز کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں نا اس فلم میں کر دوستو فلم میں سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے دیپی کا پادوکون کی ابھی دوستو ٹریلر دیکھ کے سٹوری تو آپ کو آلرہی پتا لگ گئی ہوگی کہ سنگم کی وائف اپنی کڈنیپ ہو جاتی ہے اور اسے کڈنیپ کروانے والا جس کا نام رہے گا دینجر لنکا یہ تو آپ کو آلرہی پتا ہوگا دوستو دینجر لنکا کے کچھ لوگ چوہاں نا وہ دیپی کا پادوکون کے کیریکٹر شکتی شیٹی کے ایریا میں رہ رہے ہوں گے انہیں ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے سنگم سر شکتی شیٹی کو ایکٹیو کر دیں گے ابھی شکتی شیٹی کو نہ سیلری کے پرواہ ہے نہ پروموشن کی دیکھانے کی کوشش کیا ہے لیکن آپ پتہ نہیں اسے فیل ہی نہیں کر پاتے مطلب ہے نکلی نکلی سی لگتی ہے ایکشن لوجیکل اور ایکٹنگ کی تو بات ہی چھوڑ دو نا ابھی ایک بات میں نے آپ کو آلرہی بتائی دوبارہ سے بتا رہا ہوں روہی چھٹی کی فلم دیکھتے وقت یہ والی فیزکس کے لاؤس کو بلکل بھول جانا ہے کیونکہ روہی چھٹی کے کوپ یونیورس میں فیزکس کی جگہ لوگوں کو اللو بنانے کے لیے نا ٹرکس چلتی ہیں اور انہی ٹرکس کی وجہ سے روہی چھٹی سم ٹائم روہی ٹٹی بن جاتے ہیں بہرحال دوستو دیپی کا کی انٹری دیکھ لی اس کا ایکشن دیکھ لیا ابھی یہاں تک نا آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا لیکن ایک دم سے آپ اسے نا اگنور کر دو گے چلو کوئی بات نہیں ابھی چار پانچ گیمیوز پڑے ہیں مزہ آئے گا نو ٹینشن اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ٹائگر شروف کے اے سی پی ٹٹیا ہو ہو میرا مزلی اے سی پی سپیا کی یہاں ایک بات تو ہے ٹائگر شروف کی انٹری دیپی کا بات کون کے مقابلے میں نا بہت ہی زیادہ انیکسپیکٹیڈ ریزنے بل اور ایک نیرو سپیس میں تھی جو صحیح مانو میں بہت بڑیا بھی لگ رہی تھی آپ لیٹرلی اس کے ساتھ نا کنیکٹ بھی کر پاتے ہو ابھی بتانے یہ ایک کامین سے صحیح کیسے ہو گیا یہاں پھر رویت شیٹی کو ڈر تھا کہ ٹائگر شروف ابھی تک بی ایم سی ایم کا پاپ اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں اسی لیے نے لیمیٹیڈ ڈائی لوگ سکرین ٹائم اور ایکشن دیا گیا اچھا دوستو ٹائگر شروف کی انٹری ہوتی ہے بنیان میں میں یہاں پر نا بہت زیادہ سٹرینج فیل کر رہا تھا کہ یار کسی چیز کی کھجلی تو ہو رہی ہے سکس پیکس نہیں دکھائی ہے ٹائگر شروف کے اور بہنچو دیسی ٹائم اس کو گولی لگتی ہے اور اسے ڈریسنگ کرنے کے بانے پٹی کرنے کے بانے گولی والی جگہ پہ انڈائریکٹلی باتوں باتوں میں اس کے سکس پیکس بھی دکھا دیئے کوئی پتہ نہیں انہیں کسی نے پٹی پڑھا دیا کہ اگر ٹائگر شروف کے سکس پیکس نا نا دکھائے تو بھئی اس کی بدوہ لگ جائے گی یہ لازمی دکھائی ہو فیلم میں اچھا ٹائگر شروف والا سیکمس دکھا نا اچھا دوستو ابھی یہاں تک نا سنگم کی وائف دو بار کی ڈنیپ ہو چکی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر بٹ سیم پیٹرن کے ساتھ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دماغ کا چوٹتیا کٹ چکا ہے اور پھر کیا انٹرول چلو یہاں تک بھی آپ نا اپنے سبر کو کنٹرول کر لیتے ہو اور اس کے بعد افکورس انٹری ہوتی ہے سمہ کی جو کہ آتے ہی نا محول کو ایک بار گرم کر دیتا ہے اپنے جوکس کے ساتھ اچھا انیشیلی نا آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئے گی اس کے جوکس پہ ابھی یار کیا بات ہے چلو ایک بار ہوتا ہے سین دو بار ہوتا ہے تین بار ہوتا ہے ابھی بس کر دے بھائی تیرے ہیومر کے چکر میں ہمارا سینس بو مار جائے گا مذہب رنویر سنگھ کو نا اس فلم میں فل ٹائم جوکر بنا دیا روہد بھائی نے ابھی بھائی کومیڈی والی جگہ پہ کومیڈی دکھاؤ نا کوئی مومنٹ سیریس بھی ہوتا ہے آپ اس جگہ پر بھی کومیڈی گسا دے رہے ہیں چلو خیر ہے روہید شیٹی جیسے ڈائریکٹرز ہیں ہمارے پاس جو آڈینس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ لوجک کی مابین کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے سٹوری ٹریلر میں ہی ریویل کر دیتے ہیں اور اس بار تو کومیڈی کی بھی مابین کر دی بھائیل دوستو ابھی آپ کا جو ٹیمپر ہے نا وہ یہاں تک آ جائے گا لیکن آپ کو پھر بھی حوصلہ رہے گا کہ یار ایک بندہ جو ہے نا سوریا بنشی اس کی انٹری رہتی ہے وہ سبھی کمپلینز ختم کر دے گی مطلب اسے ابھی تک بچا گے رکھا ہے پتہ نہیں کتنے گرینڈ لیول کی انٹری ہوگی بھائیل دوستو اسے دیکھ کے نام میرے کو ایک بار نا لٹرلی جنونلی فیل ہوا کہ یار شکر ہے ایک بندے نے تو نہیں پادا آبے بھائی پادنے کا موقع دو گے تو پادے گا نا بھائی جتنا ٹریلر میں اکشکمار کے سوریا بنشی کا ٹائم تھا نا تقریباً اتنا کوئی ہے ورنہ پتہ نہیں یہ جناب کیا کیا کان کرتے ہیں اس فلم میں بھائیل دوستو ان سبھی ایکٹرز کے بیچنا عرجن قبور کی انٹری مجھے سب سے بڑیا لگی ہے کیونکہ وہ جو کپڑا اٹھنے والا سلو مو میں واک والا سین ہے نا ایکچولی ہے وہی انٹری ہے لیکن وہ انٹری کا تھرٹی پرسنٹ ہے باقی کا سیونٹی پرسنٹ ملا گئے نا یہ والا تھرٹی پرسنٹ جب ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھو گے نا آپ کو لٹرلی مزا آ جائے گا مطلب آپ ایک بار جینونلی اس کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہو اور آپ ایک بار سوچو گے کہ یار یہ بندہ نا ویلن بلے کرنے کے لیے ہی بنا ہے بھئی آپ یہ دیکھو کہ بندہ بولا کچھ نہیں ہے اور سبھی کچھ پھاڑ کے چلا گیا ہے مطلب صرف فیس اور آنکھوں سے ایکٹنگ کر رہا ہے اور آپ کو فیل کروا دیتا ہے کہ یار ویلن ایسے ہوتا ہے مطلب آپ کو نا اسے دیکھ کے در آنا چاہیے کہ یار ابھی یہ کچھ کر سکتا ہے لٹرلی اس طرح کی فیلنگز بلڈ اپ کروا دیتا ہے یہ سٹارٹنگ میں لیکن بھائی صاحب نے جیسے ہی مو کھولا سارے کا سارا آگ دیا بھائی جو فیس ایکسپریشن کے ساتھ بھائیس کا ٹون ہی نہیں میچ کر رہا اس کی جگہ تو وہ اپنے بیڑو جیکی شروف اچھے تھے یار اتنی ایج ہو گئی ہے اتنا بڑی ایکشن کیا ہے نا انہوں نے لٹرلی مجھے تو بہت مزا آیا ان کے ایکشن پر خیر ان کے سیکوینس کے دوران بھی کافی نانسنس لوجک کے اگینس چیزیں ہوئی ہیں لیکن پتا لگتا ہے کہ یار بندہ اپنی اینرڈی سے ایکشن کر رہا ہے آئی تنک آپ کو ان پر نا پراؤڈ فیل ہوگا ایک بار اس کے بعد اپنے سی آئی ڈی والے دیا بھائی کی بات کر لو اب میں تو انہیں کہنا چاہوں گا کہ دیا بھائی تھوڑی سی ہم پر دیا دکھا دو پاور نہیں بس اور جونئر انٹی آر کا تھا صرف نام ہی بنایا کہ اصلی من آف میسیز تو انہیں روہی چیٹی اور اجے دیوگن کو بولنا چاہیے اس کے بعد سنگم سر کا جو بیٹا ہے وہ بہت ہی ایریٹیٹنگ کریکٹر لگا ہے مجھے یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سنگم اور اپنی کے ساتھ کوئی خاص ایموشنل کنیکشن ہی نہیں فیل ہوتا اسے کٹ دیتے نا تو دو گھنٹے کے قریب یہ ارام سے فٹ بیٹ سکتا تھا اس کے بعد بھئی آجا کے رہ جاتا ہے کلائمیکس بہت ہی بیسک سٹوری ہے مطلب جس ویلن کو ارجنگوپور کے کریکٹر دینجر لنکا کو شروع سے اتنا ہائپ اپ کر کے رکھتے ہیں وہ لیٹرلی انڈ میں پھوسی کی طرح پھوس کر جاتا ہے بھئی فلم کا ایکشن بڑیا ہے بی ایف ایکس گزارا کر جاتا ہے سٹوری بھی گزارا سے تھوڑا سا کم ہے لیکن جو فیزکس کے لاز کی مابہن کی گئی ہے نا اس پر تو آپ کا ایک بار دماغ خراب ہوگا بہرحال دوستو اگر آپ کو صرف ہیرویزمی دیکھنا ہے نا تو یہ فلم اوکے ہے ورنہ اپنا پیسہ بچاؤ میں تو یہی بولوں گا اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور فلم کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے